اللہ رب العزت نے ہر ایک کو سمجھنے کی سننے کی دیکھنے کی مختلف صلاحیت دی ہے اور ہر انسان یونیک ہے کوئی انسان دوسرے جیسا نہیں ہو سکتا سیمیلیرٹی ہو سکتی ہے کہ بہت ساری عادتیں بہت ساری خوبیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہوں لیکن ہر انسان یونیک ہے منفرد ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں اس کی طرح ہوں وہ میری طرح ہے تو جب یہ ایک انفرادیت اللہ رب العزت نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے تو اگر میں اپنی کوئی بات کا مطالبہ کر رہا ہوں اپنے پیرنٹ سے کر رہا ہوں اپنے ٹیچر سے کر رہا ہوں اپنے دوستوں سے کر رہا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے کر رہا ہوں اور اگر وہ مجھے فوری طور پر پوزیٹیو ریسپونس نہیں ملتا تو میں تو ان کی برہییں کرنا شروع کر دیتا ہوں اور میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ الزامات لگانے شروع کر دیتا ہوں کہ مجھے کبھی ایسے نہیں ہوا کبھی ایسے نہیں ہوا گلے شکوے تو نبی کریم علیہ السلام کی جو صیرت ہے جو رحمت ہے آپ وہ اس حالے سے بھی ہیں کہ ہمیں اگر کوئی ہماری بات سے ڈس اگری کرتا ہے اختلاف کرتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس کو برا بلا نہیں کہنا بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ انہوں نے ڈس اگری کیوں کیا ہے وہ غصے میں ہیں یا حالات اس طرح کے ہیں کہ میرے لئے یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو مجھے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھے کی کوشش نہیں کرتے اپنا اپنی بات سمجھانے کی طرف لگے ہوئے ہیں ہر وقت جس سے پھر نرازگیاں اکتاہت نفرتیں دلوں کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں دلوں کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں